دوستو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میرے پاس سامسنگ کا گیلیکسی نوڈ 3 موجود ہے یہ موبائل فون لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانے موبائل فون لانچ ہوئے ہیں لائک تل 2016 اس میں یوٹیوب کا ایشو آ رہا ہے یوٹیوب جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتا اور ایشو کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میرے پاس گیلیکسی نوڈ 3 ہے این نائن ڈبل زیرو فائف میں نے اپنے سیٹ کو اپ ڈیٹ کیا ہے فروم انڈرائیڈ 5 ٹو انڈرائیڈ 11 یہ انڈرائیڈ 11 کا روم جو ہے اس پہ لائن ایچ 18.1 اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں کیسے یہ فلاش ہوگا تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھیں این نائن ڈبل زیرو فائف کو کیسے اپ ڈیٹ کریں گے فروم انڈرائیڈ 5 ٹو انڈرائیڈ 11 اچھا جی اب میں نے پلے سٹور اپن کیا اور میں نے یوٹیوب ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ کو یہاں دکھاتا چلوں یوٹیوب آ گیا ہے میں اسے انسٹال کروں گا انسٹال پر ٹپ کر کے تاکہ انسٹالیشن شروع ہو جائے اب میں آپ کو یہاں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں جیسے ہم about this app پہ جاتے ہیں تو یہاں دیکھئے گا نیچے آکے یہ ورجن دیکھیں یہ ہے 14.31.50 اور اپ ڈیٹ ہوا ہے جولائی 30 2019 اب آپ نے جو پرانے فونس ہیں اس میں جب بھی آپ یوٹیوب ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو اولڈ ورجن ہی ملے گا اور جب آپ یوٹیوب کو اپن کرتے ہیں تو وہ آپ سے اپ ڈیٹ مانگتا ہے اور اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا ہے پرانے جتنے بھی فونس ہیں سب میں یہ ایشو آ رہا ہے تو آپ کو مینویلی جو ہے یوٹیوب کو انسٹال کرنا ہوگا چلیے پہلے اس کو انسٹال ہونے دیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایشو کیا ہے بیسکلی ساتھ ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور یوٹیوب کی بیل آئیکن کو بھی ٹان آن کر دیجے گا ویڈیو کو لائک دے دیجے گا اور ہو سکے تو شیئر ضرور کریں بہت شکریہ چلیں جی یوٹیوب جو ہے وہ انسٹال ہو گیا ہے اب میں مین سکرین پہ جاؤں گا یہ رہا یوٹیوب کا آئیکن میں اس سے ٹیپ کھیج کے یہاں لے آتا ہوں اب دیکھیں گا میں جب بھی یوٹیوب کو آپن کروں گا اپنے پرانے موبائل فون میں جو کہ یہ ایشو آتا ہے میں ری ٹرائے پہ ٹائپ کرتا ہوں یہی پرابلم جو ہے جتنے بھی پرانے موبائل فون سے وہ اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے اچھا آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا دیفنیٹلی آپ یوٹیوب کے سیٹنگز میں جا کے لائک اپلیکیشن کے سیٹنگز میں جا کے آپ نے سٹوریج کیا ہوگا کلیر سٹوریج بھی کیا ہوگا اس کو کرنے کے باوجود بھی جو ہے جب آپ اس کو دوبارہ آپن کرتے ہیں تو یہی ایشو آپ کے سامنے ہیں تو یہی وجہ کیا ہے کہ یہ اپڈیٹڈ ورشن نہیں ہے یہ 2019 کا جو لاسٹ ریلیس ہوا تھا یوٹیوب کا جو ایپ ہے وہ ہی آپ کو سرور پہ ملے گا اور آپ اس کو اپڈیٹ نہیں کر پائیں گے سمپلی میرے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یوٹیوب کا لیٹس ورشن آویلیبل ہے سمپلی آپ اپنے موبائل میں رہتے ہوئے گوگل کروم اوپن کریں کوئی سب ہی آپ کا براوزر ہو اوپن کریں اس لنک پہ کلک کریں اور نیشے آئیے گا یہاں دیکھئے گا ڈاؤنلوڈ لیٹس اے پی کے یہ ورشن ہے لیٹس سیونٹین پوائنٹ الیون پوائنٹ تھرٹی فائف اور وہ تھا فورٹین پوائنٹ تھرٹی فائف سمتنگ وہ کافی اول ورشن ہے اس پہ ٹیپ کیجے گا یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کے پاس یہ ایڈ آتا ہے تو اسے اٹن آف کر دیجے گا اور جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ کے سٹوریج میں ہوگا پھر آپ فائلز ہو یا آپ کا جو فائلز ایکسپلور ہو اسے اوپن کیجے گا اور سکرول ڈاؤن کر کے نیشے آئیے گا یا پھر آپ کے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں وہ فائل پڑی ہوگی دیفنیٹلی تو وہ یہ والی فائل ہے جو آپ کو یہاں نظر آئے گی com.google.android youtube version 17.10 something like that اس پہ ٹپ کریں اسے انسٹال کیجے گا اگر یہ وارننگ سکرین آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا continue پہ ٹپ کر دیجے گا انسٹال پہ ٹپ کیجے گا کیونکہ وہ پرانا ورزن ہے اب اپڈیٹ ہو رہا ہے تو وہ آپ سے اپڈیٹ کا کہہ رہا تھا اور جب اپڈیٹ ہو جائے تو انسولیشن کپلیٹ ہونے کے بعد done کر کے back کیجے گا اب youtube والے بے آئے اس پہ جیسے کہ اب اس کے اپ کے جو properties ہے اس میں جائیے گا اور storage cache پہ click کر کے tap کر کے clear storage پہ tap کر دیجے گا ایک پار جو ہے اس کا cache ہے بہرہ سب کچھ clear کر دیجے گا اب کے بعد آپ youtube کو open کریں گے تو definitely youtube open ہو جائے گا اور تمام ویڈیوز جو آپ کی مند پسند ہے وہ نظر آئے گی نیچے کا menu section آپ دے سکتے ہیں یہ بھی change ہو گیا اس سے پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے اور آپ کے پاس youtube کی ویڈیوز چلنا شروع ہو جائے گی اب اگر میں آپ کو یہاں یہ دکھاتا چلوں دوبارہ سے ایک نظر application کے properties میں جا کے تو یہاں یہ دیکھئے گا میں مزید آگے جاتا ہوں اب دیکھئے گا version جو ہے 17.10.38 before it was 14.35 something like that and that is why we were getting that issue that youtube cannot be update اور server 400 issue چک آ رہا تھا ٹھیک ہے جی دوستو ویڈیو کو like دینا نہ بھولئے گا ضرور شیئر کرے دوسروں کے ساتھ اپنے صحت کا خیال رکھے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی حدا حافظ